عزیز بچے درجہ دس میں پچھلے ہفتے کے ویڈیو بنایا گیا تھا جس میں اردو قواعد کے سلسلے میں جو اہم چپٹر ہے جو بورڈ کا بھی ہے اور اردو یا اسکول کے سلویس میں بھی شامل ہے تو اس سے مطالق اس میں معرفہ کی کچھ قسمیں پچھلے ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے اور باقی قسمیں آج کی ویڈیو میں شامل کیا جا رہا ہے اس کا غور سے پڑھیں سنیں اور نوٹس وغیرہ کو بھی دیکھتے رہیں کوئی بہت زیادہ پیچھیدہ تو نہیں ہے لیکن بارہا جب دھورائے جائے گا کسی چیز کو بار بار پڑھتے رہیں گے تو پھر کچھ مشکلات بھی اگر آئیں گی تو وہ آسان ہو جاتی ہیں تو مشکل تو کچھ نہیں ہے بس ضرورت ہے کہ اس کو بار بار اس کی ریویزن ہونی چاہیے وہ تازہ رکھنا چاہیے تب یہ ہوگا کہ اگر مشکل بھی کوئی چیز لے گی تو ہمیشہ کیلئے وہ آسان ہو جائے گی اور کبھی لگے گا کی نہیں کہ یہ کوئی مشکل چپٹر ہے اس میں تین قسمیں تو ہو چکی تھیں چوتھے قسم زمیر ہے اس میں معرفہ کی چوتھے قسم زمیر ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ زمیر کہتے کسے ہیں زمیر کی تعریف یہی ہے کہ اس اسم کی جگہ پر استعمال ہونے والا لفظ زمیر کہلتا ہے لیکن یہ ہے ایک موٹا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر زمیر کو اسم کی قسموں میں کیوں شامل کریں گے یا تو اس میں معرفہ کی قسم ہے اس میں اسم کا مطلب ہی کہ وہ نیمنگ ورڈ ہے چاہے وہ چیز ہو جگہ ہو انسان ہو اگر نام سمجھ میں آتا ہے تب تو وہ اس میں ہے لیکن اس کے بدلے میں استعمال ہونے والا لفظ زمیر زمیر کا نیچر اس کی تعریف وہ سب کچھ الگ ہونے کے باوجود یہ اسم کی قسموں میں کیوں شامل کیا ہم جس لفظ کو اسم کہ سکتے ہیں اس کو زمیر نہیں کہ سکتے جس کو زمیر کہیں گے اس کو اسم نہیں کہا جا سکتا اسی لیے پارٹ آف اسویچ کہہ لیجئے یہ لفظ کی جو قسمیں ہیں مانادار لفظوں کی قسموں میں اسم کو ایک الگ قسم مانا گیا ہے اور زمیر کو ایک الگ قسم ایسے صورت میں زمیر کو اسم کی قسموں میں شامل کیا جانا مظاہر لگتا ہے کہ یہ غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ یہاں یہ معلوم ہے اس سے پہلے کی اسباق میں یعنی کی پچھلے کے سالوں سے جو اس چپر کو پڑھا جاتا رہا ہے یہ بات واضح ہے کہ زمیر کا استعمال ہوتا ہے کسی اسم کے بدلے میں ظاہر سے بات ہے کہ کسی اسم کا استعمال پہلے ہو چکا ہوگا اس کے بعد اس کے بدلے میں زمیر کا استعمال کیا جاتا رہا ہوگا اس میں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ زمیر بزات خود کوئی مستقل چیز نہیں ہے یہ نربھر کرتی ہے یا یہ ڈیپنڈ ہے اسم کے استعمال پر اس کا وجود مکمل طور پر یہ ڈیپنڈنڈ ہے اسم کے استعمال پر اگر اس سے پہلے اسم کا استعمال نہ ہوا ہو تو زمیر کا استعمال بھیجا ہے بے بنیاد ہے اس کا کوئی مطلب نہیں رہا جاتا تو اسی لیے یہاں مراد یہ ہے کہ زمیر کو بول کر زمیر بول کر وہ اسم مراد لیا گیا ہے جس کی طرف زمیر لوٹ رہی ہے یا جس کی جس اسم کے بدلے میں زمیر کا استعمال ہوا ہے یہاں زمیر بولا تو گیا ہے لیکن زمیر مراد نہیں ہے یہ ایک عارضی چیز ہے ٹیمپراری ہے اور مستقل وہ اسم ہے جس کی طرف زمیر لوٹ رہی ہے جس کو مرجا کہتے ہیں میم رے جی معاین تو لوٹنے کی جگہ وہ اسم ہے جس کے بدلے میں استعمال ہوا ہے یہاں زمیر بول کر اسم مراد لیا گیا ہے یا عارضی عارضی چیز بول کر ایک مستقل چیز جو کی اسم ہے وہ مراد لیا گیا ہے تو اس طرح سے اب سوال ختم ہو جائے گا کہ یہ زمیر کو اسم کی اسموں میں کیوں شامل کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہاں زمیر تو بولا گیا ہے لیکن زمیر مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہی اسم ہے جس کے بدلے میں اسم کا استعمال ہوا ہے وہ لب جسے کسی اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے اسے زمیر کہتے ہیں جیسے وہ میں اسے ہم وغیرہ پانچوہ نمبر ہے مضاف پانچوہ نمبر مضاف ہے مضاف لبز کا معنی ہوتا ہے نسبت لبز مضاف کا معنی جس کی نسبت کی گئی اور اضافت کا معنی نسبت ہے لبز اضافت مصدر ہے مضاف جس کی نسبت کی گئی اس میں مفہول ہے یہاں نسبت کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز کی نسبت جب کسی دوسری چیز کے ساتھ ہو تو ایک دوسری چیز بھی لازمان وہاں ہونا چاہیے اگر وہ چیز نہیں ہے تو نسبت یا لگاؤ کا کوئی مطلب نہیں رہا جاتا مطلب یہاں واضح ہے کہ جہاں کہیں بھی مضاف ہوگا وہاں اس لبز کے ساتھ ایک لبز اور ہوگا جس کو مضافلے کہتے ہیں مضاف اور مضافلے مل کر ہی استعمال ہوتا ہے مضاف اکیلے استعمال نہیں ہو سکتا اس لئے کہ مضاف کا معنی یہ ہے کہ جس کی نسبت کی گئی ہو یا جس کا لگاؤ کسی دوسری چیز کے ساتھ قائم کیا گیا ہو تو جب دوسری چیز نہیں ہوگی تو مضاف وہ پہلی چیز کہاں سے ہو سکتی ہے اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اس اسم اسم معرفہ کو کہا جاتا ہے مضاف اس اسم معرفہ کو کہا جاتا ہے جس کی نسبت کسی دوسری اسم کی طرف کی جائے تو دوسرا اسم ایک پہلا اسم یہ ہو گیا مضاف اور دوسرا اسم ہو گیا مضافلے مضاف کا مطلب جس کی نسبت کی گئی اور مضاف کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جائے الہیہ کا معنی ہوتا ہے جس کی طرف اس طرح سے اس کی مثال خدا کا گھر یا رحیم کا گھوڑا تو یہاں خدا اور گھر دو اسم ہے اور کا یہاں علامت اضافت ہے اسی طرح سے رحیم کا گھوڑا مثال میں بھی دو اسم ہے اور کا علامت اضافت ہے تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خدا ایک اسم ہے گھر ایک اسم ہے اسم مضاف کون ہے مضافلے کون ہیں گھر اور گھوڑا جو کی بعد والا اسم ہے یہ مضاف ہے جس کی نسبت کی گئی ہے اور خدا اور رحیم تو خدا اور رحیم یہ مضافلے ہے جو کی پہلے آیا ہوا ہے گھر اور گھوڑا یہ مضاف ہے جو کی بعد میں ہے اردو اضافت کی سب سے بڑی علامت یا نشانی یہ ہے کہ مضاف اور مضافلے کی درمیان ایک لفظ کا کے کی کا استعمال جو ہوا ہے یہی علامت اضافت ہے علامت اضافت کا ہونے کا مطلب یہ کہ کہیں بھی اگر دو اسم کو ایک ساتھ جہاں اگر استعمال کیا گیا ہے دو اسم ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مضاف مضافلے ہی ہوگا کبھی موصوف اور صفت ہو سکتا ہے ناون اور ایڈجیکٹیم کبھی کوئی اور اسم ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے جو مرکب الفاظ ہوتے ہیں یعنی دو الفاظ کو جو 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 ہے جوڑا جاتا ہے اس میں بہت ساری قسم ہے ان میں سے ایک قسم مضاف اور مضافلے ہی بھی ہے تو اب ہر ایک کی ایک الگ الگ پہچان ہونی چاہیے تو مضاف اور مضافلے جہاں کہیں بھی دو لفظ کو اس طرح مضاف مضافلے کی حصے سے جوڑا جائے گا مرکب کیا جائے گا اس کی واضح نشان یہ ہے کہ اس کے بیچ میں کاکے کی اضافت کی علامت کا استعمال کیا جاتا رہے گا یا اضافت کی علامت موجود رہے گی اور کاکے کی کے شکل میں اردو اضافت میں یہ تو نشانی کے طور پر کاکے کی کا استعمال ہوا ہے عربی اور فارسی اضافت جو کہ اردو میں بہت زیادہ بڑی کسر سے مستعمل ہو رہے ہیں ان کی مثالیں دیکھئے گردش زمانہ ہے نغمہ وحدت ہے منشاء الہی رسول خدا تو وہاں کچھ الگ طریقہ ہے وہاں مضاف پہلے ہوگا جبکہ اردو اضافت میں مضاف بعد میں ہوتا ہے اور مضافلے فارسی عربی اضافت میں مضافلے بعد میں ہوتا ہے جبکہ اردو اضافت میں مضافلے پہلے ہوتا ہے جسے خدا اور رحیم یہ پہلے آیا ہوا ہے جو مضافلے ہے گھر اور گھوڑا یہ بعد میں آیا ہوا ہے جو کہ مضافلے اور گردش زمانہ میں گردش مضافلے جو کہ پہلے لفظ ہے اور زمانہ مضافلے جو کہ بعد میں آیا ہوا ہے ہم اگر سمجھنا چاہیں کہ آخری یہ فرق کیوں ہے تو فرق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم گردش زمانہ جو کی فارسی اضافت ہے اس کو اردو میں کنورٹ کر دیں تب ایسی صورت ہوگی اس کی کہ زمانے کی گردش اب جب یہ کہیں گے کہ زمانے کی گردش تو کی علامت اضافت اور زمانہ جو کی مضافلہ ہے وہ پہلے آ جائے گا اور گردش جو کی مضافلہ وہ بات میں آ جائے گا اسی طرح سے رسول خدا ہے خدا کا رسول تو خدا کا رسول میں خدا مضافلہ ہے پہلے آ جائے گا اور رسول جو کی مضافلہ وہ بات میں آ جائے گا اور کا یہاں علامت اضافت تو جہاں کہیں بھی دکت پیش آئے اور اس طرح سے سمجھنے میں کچھ کنفیوزن ہو تو اس کو اگر ہم اس طرح سے اردو میں کنورٹ کر لیں گے فارسی عربی اضافت کو تو فوراں وہ دکت ختم ہو جائے گا اور سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ عربی فارسی اضافت ہے یا اردو اضافت ہے چھتا نمبر ہے چھتا نمبر ہے منادہ منادہ اس اس میں معرفہ کو کہا جاتا ہے جس کو حرف ندہ کے ذریعے اپنی طرح متوجہ کیا جائے یا بلائے جائے منادہ کا مطلب جس کو پکارا گیا ہو یا جس کو اپنی طرح متوجہ کیا گیا ہو اور وہاں متوجہ کیا جائے یا بلائے جائے کسی کو اس سے پہلے ایک حرف آتا ہے جس کو حرف ندہ کہتے ہیں جسے اے لڑکا یا اللہ تو اے اور یا یہ حرف ندہ ہے اور لڑکا اور اللہ یہ منادہ ہے جن کو مخاطب کیا گیا ہے یا متوجہ کیا گیا ہے اس طرح سے کچھ ڈیٹیل ہم نے اس کے انڈرلائن کر کے وہ دے دیا ہے تاکہ بات سمجھ با جائے آخری نمبر ہے آخری نمبر ہے ماہود میمین چھوٹی ہے وہ پشو اور دال ماہود کا مطلب کوئی لفظ استعمال کیا جائے اور اس لفظ سے مراد کون ہے وہ پہلے سے ذہن میں موجود ہو تو اس کی تعریف یہ ہے کہ ماہود اس اسم معرفہ کو کہا جاتا ہے جسے بول کر کوئی عشق سخص مراد لیا جائے جو پہلے سے ذہن میں متعین ہو جیسے کینک خان ہے سلومیا ہے خلیل اللہ ہے تو یہ کینک خان سلومیا اور خلیل اللہ اس سب الفاظ بول کر اس سے مراد کون ہے وہ فوراں سمجھ میں آجاتا ہے ذہن میں آجاتا ہے یا ذہن میں پہلے سے موجود ہے اس سے مراد کون ہے یہ کینک خان بالیوڈ ایکٹر شارو خان اور سلومیا جو سلمان خان کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے اور بہت مشہور لفظ ہے اس کو بولتے ہیں فوراں سمجھ میں آجاتا ہے یا دوسری لوگوں کو بھی سمجھ میں آجاتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آجاتی ہے اس سے مراد کون ہے خلیل اللہ اللہ کا دوست خلیل کا معنا بھی دوست حبیب کا معنا بھی دوست تو حبیب اللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے جو علماء حضرات ہیں یا مذہبی تعلیمات سے واقف ہیں وہ فوراں سمجھ جائیں گے کہ خلیل اللہ سے ابراہیم علیہ السلام مراد ہے آج یہی تک ختم کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور پیش کیا جائے گا